میں اس پریاس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں قریب ایک کروڑ پیڑ دلی کے آس پاس لگائے جائے دلی میں لگائے جائے ایک کروڑ پیڑ آپ جانتے ہیں نا پیڑ جو کی ہم کو آکسیزن دیتے ہیں جو کی ہماری چھوڑی ہوئی کاربن ڈا آکسائیڈ جو کی دوشی طبعہ جس کو کہتے ہیں اس کو ایبزورپ کرتے ہیں اس پیڑ سے ہم کو آکسیزن ملے گا ان پانچ سالوں میں دلی کے آوادی بھی تیزی سے بڑھے گی دلی میں پولیشن بھی بڑھے گا لیکن دعوی یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم جس تیزی سے پولیشن بڑھنے والا اس سے اگر کہیں زیادہ تیزی سے پیڑوں کو لگاتے ہیں پیڑوں کو بچاتے ہیں ورکشہ روپڑ کریں گے تو ہم ٹیمپریچر جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے گرمی جو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر ایک کروڑ پیڑ ہم سب نے ملکے لگا دی اگلے پانچ سالوں میں دلی دلی میں تو قریب پانچ ڈگری تک تاپمان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یعنی تاپمان کو ہم کم کر سکتے ہیں ہم لوگ دبا کے ائر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں گھروں میں کاریوں میں ہر جگہ پر لیکن اس ائر کنڈیشن سے نقصان کتنا ہو رہا ہے گرین آؤس ایمیشن ایفیکٹ سنا ہوگا آپ نے تو اب وقت ہے اس آنے والی قوم کے لیے آنے والی جنریشن کے لیے ہم اس دیش کو کچھ دیکھے جائیں تو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سب سے کہ سیوہ بھارتی کی اس محیم میں جڑیں ورکشہ روپن کریں سولہ تاریخ سے بائیس تاریخ سے اپنی راکوں میں پیڑ لگانے کا کام کریں اور اگر کہیں کوئی پیڑ لگاتا دکھتا ہے تو اس کی مدد کریں اس کو جگہ دیں اس کو پانی دیں اس کو کھات دیں اس پیڑ کو پنپنے دیں بڑا ہونے دیں پیڑ نہیں تو ہم نہیں شکریہ دنیا